نمسکار سوگت ہے آپ کا نیوز ٹوڈی فور میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند اتری اسم کے چرانگ زلے میں ریپ کے آروپی سینئر کانگریسی نیتا وکرم سنگھ برمہ کی گرامیڑوں نے خاص کر محلاؤں نے سابجنک طور پر پٹائی کر دی تصویریں آپ کے سامنے ہیں آروپ یہ ہے کہ پردیش کانگریس کار سمیتی کے صدت سے اور بورڈو لینڈ ٹیریٹوریل کاؤنسل کے پارٹی کارڈینیٹر وکرم سنگھ سرکاری سویدھائیں اور ریایت دلانے کے نام پر کئی مہینوں سے محلہ کا یون شوشن کر رہا تھا اور ایسے میں ایک دل لوگوں کا گصہ کس طرح سے پھر پڑا تصویریں آپ کے سامنے ہیں بکرم سنگھ برمہ کانگریس کے اس نیتا کا نام اصم کا یہ شخص کانگریسی نیتا ہے اور اس کی جن تر پٹائی کی گئی محلہ نے یون شوشن کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد سرعام کس طرح سے دھونائی کی گئی اس شخص کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا اس شخص کے خلاب یون شوشن کا آروپ ہے اس پر محلاؤں نے جن کر دھونائی کی ہے اس کی حالانکہ ان تصویروں سے کئی سوال نہیں کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ لوگوں کا آکروش ہے گصہ ہے کیا اب پولیس میں پرشاسن میں ان کا یقین نہیں خود قانون ہاتھ میں وہ لے رہے ہیں سوال یہ بھی کہ آخر یہ کونسا طریقہ ہے کسی شخص کو سزا دینے کا اگر بھیڑ میں موجود ہر شخص اس طریقے سے قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگے گا تو آخر وہ سماج کی کونسی تصویر ہوگی بتایا جاتا ہے کہ محلہ بہت زیادہ گستے میں تھی گاؤں والوں کی مدد سے پہلے تو اسے پکڑا گیا اور اس کے بعد جم کی اس کی دھونائی کر دی گئی کپڑے تک کھا ڈالے گئے مکرم سنگھ برمہ کاؤں گریس کے سنیتا کا نام ہے پھر پھر سے اپنے درشکوں کو بتا دیں یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اتری اصم کے چیرانگ زلے کی ہے بالاتکار کا آروپ لگایا گیا اس شخص پر کانگریس کا ورشت نیتا یہ بتایا جاتا ہے بکرم سنگھ برمہ اس کا نام ہے گاؤں والوں نے پہلے تو اسے پکڑا اور اس کے بعد محلاؤں نے جم کر اس کی دھونائی کر دی آپ کو بتا دیں اسے شخص پر آروپ ہے کہ پردیش کارے سمیتی کے سدسے اور بورڈلین ٹیرٹوریل کانسل کے پارٹی کارڈینیٹر بکرم سنگھ سرکاری سردھائیں اور ریایت دلانے کے نام پر کئی مہینوں سے محلہ کا یون شوشن کر رہا تھا ایسے میں ایک دن لوگوں کا آکروش اس طرح سے دیکھنے کو ملا لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا پہلے اسے گھرا گیا پکڑا گیا اور اس کے بعد اس کی جم کا دھونائی کر دی گئی تسکیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کے کپڑے تک اور اس گھٹنا پر سیاسی گلیارے سے کس طرح کی پرتکریاں مل رہی ہیں یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں جسے گھٹن پر چونڈ پرتک لوگوں نے خواضacy اور سکسٹ کنگی تھو قال صلاحل کی مجھے عر grated سفر وقت گئے اور وہاں سے پرمیم بارے اور وہاں سے پرمیم بارے اور وہاں سے پرمیم بارے کونگریس کی سرکارتی ہے سامنے جو اس بچی کے ساتھ جو سڑک پر حادثہ ہوا جہاں پر سڑک پر کچھ جورنلیس اور تمام طریقے کے لوگ بھی انوالت ہے اس حادثے میں تو نورثیز کو بلکل نگلیہ کہیں نا کہیں کیا گیا ہے اور کونگریس کے ملے انوال ہے بہت شرمناک بات ہے کیونکہ لیڈر جو ہے وہ اپنے کنڈکس سے لوگوں کے بیچ میں اپنی جگہ بناتا ہے پر ظاہر سی بات ہے کہ اس کیس کو بھی ایکسپیڈیشنس لی تے کیا جائے جو بھی صحیح ہے غلط ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے یہ درباگرپور ہے میں یہ لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کے لئے قانونی پراؤدھان ہی اس کا حل ہے اور جل سے جل اس کے لئے ایک مضبوط خانونی پراؤدھان ہونے چاہیے اور ساتھی ساتھ جو راجنیتک پارٹیاں ہیں انہیں بھی جو اپراد اپراد میں لپت لوگ ہیں جگہن اپرادوں میں لپت لوگ ہیں ان کو بھی ٹکٹ دینے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمواد آتا منوج اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے سیدھے انہیں کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں منوج آخر لوگوں کا یہ گصہ محلاؤں کا خاص طور پر اس طرح سے کیوں دیکھنے کو ملا یہ جو آکروش ہے کیا پولیس اور پرشاستہ نے کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی تھی یہ بکرم سنگھ یہاں کے کانگریس کے جب دبنگ آپ جل کو کہتے ہیں یہ اس طرح کے نیتا تھے اور خاص کر کہ یہ نوکری کا جہاں تھا وہاں پھر محلاؤں کو دینے کا پیدا کرتے تھے کہ ہر محلاؤں کو پھر محلاؤں پر محلاؤں دیں گے اور اس طرح یہ ایک طرح سے سبھی محلاؤں کو کہتے تھے اور کسی کو نوکری دلائے بھی اور کسی لوگوں کو جن کو نوکری نہیں دلائے یہ محلاؤں کو بھی انہوں نے اس طرح کا لالچہ دے رکھا تھا کہ لالچ کی ایسے آپ کو دلائیں گے اور اسے نوکری نہیں دلا پائے جب یہ محلاؤں کی ہے اور ان کو بکرم سن کو بقاعدہ اپنے گھر پر انوائز کی تھی اور اس کی پیپیر پلاننگ کی وہاں پر پلاننگ کر کے کچھ اور بھی محلاؤں اس کے ساتھ میں مل گئی تھی جنہوں نے بکرم سن نوکری دینے کا بات کر رہے تھے نہیں دے پائے تھے تو سارے وہاں کے محلاؤں اپ جس طرح سے ڈیزر لوگ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے محلاؤں وہاں پہ ایک اچھوئی اور ان سے بکرم سنگھ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے خاصل سے جیسے آپ نے دیکھے گلی کا جو واقعہ ہے جس طرح سے محلاؤں کو پر اتیاں کیا محلاؤں نے ایک طرح سے غصہ تھانا ہے کہ محلاؤں بھی اور جو بھی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں تو وہاں بقاعدہ محلاؤں نے بکرم سنگھ کو ان کی پٹائی جنگ کی پٹائی کی اور انہیں سبق سکھانے کے لیے اس طرح پلان کر کے کہ جیونوں نے دوبارہ اس طرح سے کسی محلاؤں اکساسیوں حرکت نہ کریں اور ان کو وہاں پہ انہوں نے جبز پٹائی کی شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تصویریں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں اور اب اگلی خبر دیش کی آنکھیں سال دوہزار تیرہ کا سواگت کرتے ہوئے بھلے ہی نم ہو گئی ہوں لیکن ایک سرکاری افسر نشے میں چور ہو کر ٹھمکے لگانے میں مشغول تھا یہ سرکاری افسر کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کے سنسدی شیطر رائے بریلی کا پروہاری ڈی ایم ہے سونیا جی بھلے نئے سال پر بہادر بیٹی کی موت سے گمزدہ ہوں لیکن ان ڈی ایم صاحب کے قدم تو سنگیت کی دھن پر تھمی نہیں رہے تھے درد ڈسکو کا عالم یہ تھا کہ خود یو پی کے منطری بھی ان پر بیچار کی جاتا رہے ہیں